یہ کیا چیز ہے پانی میں ساری رات رات کو بار بی کیو کریں گے صبح و ناشتے میں پائے کھائیں گے ساری رات یہاں پہ گزرنے والی ہے اور یہ جو ڈرونی ڈرونی آپ آوازیں سن رہے ہیں دیکھیں گے یہاں پہ کون کون سا جانور جو ہے وہ آتا ہے اور کیا صورتحال رہتی ہے ساری رات بہت ہی زیادہ مزا آنے والا ہے انشاءاللہ آج سے پہلے میں دو راتیں جنگل میں گزار چکا ہوں خیر ابھی تو ہم جنگل میں نہیں تھوڑا باہر ہیں تو اپنا ایکسپیرینس ہے تھوڑا سا بھائی مکرم پہلی دفعہ پہلی دفعہ پہلی دفعہ بھائی مکرم پہلی دفعہ پہلی دفعہ میں رہ چکا ہوں بہت دفعہ ساڑے بندے بول رہے ہیں اس طرف پانی ہے اور اس طرف جنگل ہے اور یہ رہا اپنا گھر یہ ہماری ٹیم آ رہی ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے جی لال ٹین بسم اللہ الرحمنہ اور اس کو زنگ لگ چکا ہے ان دنوں میں مٹی کا تیل تو نہیں ملا اس میں ڈیزل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمنہ شیشہ اس کا صاف نہیں ہے مدسر بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ شیشہ صاف کیا جائے پھر روشنی صحیح ہو جائے گی آپ کا کیا خیال ہے بلکل بلکل ماشاءاللہ اب بتائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح ہو گیا اب آگئی دوسری لال ٹین کی باری اس کا بھی پہلے شیشہ نہ دیا شیشہ صاف کر لیں اس کو زیادہ زنگ کا مسئلہ ہے بسم اللہ الرحمنہ کافی زیادہ ڈیزل پڑتا ہے اس میں بھی اس کو آگ بھی ویسی لگانی پڑے گی شیشہ ہٹ آکے دونوں لال ٹین جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں تو اب یہاں پہ بار بی کیو کے لیے جگہ بنائی جائے گی بسم اللہ کتنا بہت ہے بہت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے جوان جو ہیں وہ لگ چکے ہیں ماشاءاللہ واجبہ بسم اللہ 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 'dیر ڈیو 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 ٹھیک ڈیو 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 ڈگ مونگو فری برینڈ آف چکوال مونگو فری کھان دیاں جن رکھنا نی چاہی دا بندہ سوئی جائے اجیر ایسی سپینسا ہے دل کھول جو آنا ہے سب تو جا دو خوند ہے جن کڈیا دانا دیکھ پیس دیکھ پیس میں یہ سویرے لپن دا سو آنا ہے مردی ہے بندہ اکڑی ٹوٹ دا رہتا بسن اللہ حرکت یہ لکڑی لگائیں گے چولے میں چونکہ ادھر جو ہے وہ دھوانڈ آلے گی اور ابھی چولے میں ابھی ہمیں آگ شاہی ہے چونکہ صبح کے لیے پائے بنیں گے اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کو مسالہ لگا لیں گے تھوڑا کوکنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج الحمدللہ ایک ٹویسٹ بھی ہوگا کہ اپنی اپنی سلاخیں جو ہے وہ پکائیں اور کھائیں میں سلاخیں جو ہے وہ تیار کر دیتا ہوں چونکہ میرے ہاتھ کو مسالہ آرڈی لگا ہوا ہے اور موں میں پانی ابھی سے آرہا ہے کوئلے یہاں پہ تیار ہو چکی ہیں اپنی اپنی کھائیں گے پکائیں گے نا تو یہ گلہ ختم ہو جائے گا کہ کچھی رہ گئی پکی ہو گئی جل گئی فلان فلان بسم اللہ الرحمن الرحیم ایرہ اللہ رہ گئی ایک تھائی تو لگ گئی ہے اس میں جناب میں نے چھوٹیاں بوٹیاں لاؤ کے دے ہوتا کہ یہاں چھتی ہوئی ہے مجد نہ چاہنا نا بس میں اپنج رہے لئے بڑو یار سم جنو 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 دے نہیں ہے اکی دیا بھائیں دس ارس دی اک دیا یا مکنی جیڑا مجد فیصل بھائی یا تو ہی 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 لانے یا ساکھی ایدر موپرا دے نا اے ایدر تیار دی نا جارہ آپ پھاکرو گائے آپ پھل کنین بھائی سے کرتے ہیں گائے انج رہ Lithuいたے ورسمات مسئلہ یا بھائی زہم yours ایکدا چوچinks مزار گی ہیں ایکل من自وج ہے وہ ٹوٹی وٹی آپ دے اکی اگرام شرس من کچھ کرتے ہیں بس میں اللہ کلای جی دیا بودی میں میخ 증یں در آد Picahi یا بیش ہی دی من نوری بیل ہے آپ پھلا ہی پLS گال دستا دا سم جنو marrying اس کے پاس والا تو ماشاءاللہ جونیوں پاکری ہے جونیوں میرے موچ پانی آیا ہے ایسے ہوندے بڑے بھائی ہیں یاد جاگے میں نے وہ ہار جیتنی ہے پکے کی میں کھالا ہوں گا وہ پکے کی فیتھاں دے جن کوئی مسئلہ ساڈی میری سی اختیار ہوگی ہے بسم اللہ پرے پرے ہو جو بھائی انجی ہوں دلگردہ بندہ انجی کھالا پھر لیکن نہیں سوکتے جانے کوش کو ہے نہیں انجی کھالا نہیں 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 کھانی ہم پکا کے کھائیں گی یار میری سی ایک تو پڑھلا ہاں دیجے چار چار بوٹیاں میری پانچ سار دیکھو بدنام بوٹی ونگ بولنس بوٹی سار کھار کس ہے اینے والے جو ہے نا ان کو تھائی میلی ہے ایک ایک تھائی لینڈ کی بوٹی ہے وہ تھائی آپ کو پتا کتنی چکن کا مین جو برگر بنتا ہی تھائی کا تھائی کا ہوتا ہے تیرا فیوریٹ زین برگر کوئی کھال نہیں اس طرح تو نہیں پکھلی زین بھائی نیچے رکھیں میں دا گیا اللہ ہاتھ آن تکالا میرا میرے سرٹا ہے اپنا تیری بات 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 پتا لگے سب تو بوٹیاں بوٹیاں تکڑیاں کھائیں لابگیاں نہیں مجسر بھائی لیکن ان بوٹیوں کا یہ مسئلہ یہ دانت میں وہ آ جاتی ہے بڑی آواز آ رہی ہوتی ہے کوئی غال نہیں انتوار دیکھو سب سے مزے کی بوٹی ہے کہ یہ ایک یہ ایک یہ ایک یہ ایک یہ چیز نوٹ کیتی ہے چکن یہ ہم لے کیا تھا یہ دوسرے والا چکن اس میں مرگیوں کا ہی چکن زیادہ ہوتا کبھی مرگے کا نہیں دیکھا اس میں بس یہ یہ صحیح ہوتا ہے یہ نہ مرگیاں نہ مرگیاں پتا نہیں کیا یہ ہاں واقعی ہونا تھی نہیں پتا لگ دا مرگاوی تھی ہونا چاہی دا نا انہوں بھی کربانی دا موقع ملنا چاہی دا حالانکہ کربانی دا مرگے ہی دن دا مکرم سلام صاحب تُو پہلے ہی دیرے نہیں اچھا جی جج جو ہیں وہ بھائی مبشر ہیں میں کلین بھائی مدسر بھائی مکرم ما شاء اللہ ہم چار بھائی نو کی سیکھیں لگ چکی ہیں ابھی سب سے اچھی بنا کے کون کھاتا ہے وہ بھائی مبشر جج کریں گے بھائی مبشر چیک کریں گے وہ بتائیں گے مکرم بھائی میں بھائی بھائی چار ہو گئی چار ہی سیکھیں تھی ابھی باقی جو چکن بچا نا بھائی اس کی انڈیا بنا لے ماشاءاللہ بھائی امبشا نے ہم سب کو ایک ایک دے دی ہے وہ ایسے ہی ہیں مکرم بھائی مجھے لگ رہا ہے آپ ادر سے مٹی لگانا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں پشمیگا رکھو یہ مٹی نظر آ رہا ہے منوگی تھوڑا آگے رکھیں آگے سپیس ہے آگے ادر آجی لاگی جلگی وہ سپیس ادر بہت زیادہ جگہ ہے ایتر بھی بڑی جی تیرے ہی پاکی ہے اکلے جی تلا کے کھات ہوئے پڑی جلدی پک دیا یار مونگ پھلی دینا سٹو تے یار بھائی مدسر جو ہے نا مونگ پھلی پر نا پھینکے دھوانان ٹھیک ٹھیک الحمدللہ جی جوان سارے جو ہیں اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنی صلاحیں جو ہیں تیار کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور دیکھیں لیکن آپ یہ چیک کریں کلے جی لیکن چیک کریں میں بھی چیک کریں سبر دی چھوڑ دیں بسم اللہ چھتی چھتی بھائی جانا ہے پکی دیا سل بھائی جانا ہے پکی دیا سل بھائی جانا ہے پکی دیا سل ماشاءاللہ سلسلہ پکی دیا بھی جی ساری جو پک گئیں ہیں ڈالیں پلیٹ میں میں کھاؤں بھائی مشنو ہے ابھی سار ساری چیک کریں سارے اپنی اپنی یہ تو بس دمہ داری یہ مٹی لگی ہوئی ہے یہ پہلے ہٹھا ہے میں ادھر سے ہٹھا دی بھائی مکرم میں سارے اٹھا رہے اور کھائیں ملکے وہ تو صرف یہ تھا کہ ذمہ داری سے آپ لوگ پکا لیں گے میں آلے سارے تیری وڈی بھائی کی بچھے درانا جب بھی کوئی بندہ پیچھے دیکھتا ہے پیچھے دوسرے درجاتے ہیں پیچھے کھوڑا سارے پیچھے کھوڑا سارے پیچھے کھوڑا اگے دیاں رکھو دے کوئی ڈال نہیں پیچھے دیاں بھائی دیاں کیا چکے دیاں کے آرے باربی ک کر دیاں کر دیاں کے جانوور بہر بگ کھوڑا آپ نے بھائی چوست ب Military بہر بگ کھائی میں چاہتے دیا한�иж chakra ماشا ماشا تانکے بھائی مٹ Avoid جوششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش کوئی بھائی بھائی بہائی بھائیو بودھائی میں نے میرے خیال میں پیالی دفخہ بار بی کیو یہ رہتی ہے یہ تھوڑا بڑا بیس ہے نا تو یہ اب اس کو صحیح تھاڑ گیا تھا وہ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ بھی فائدہ ہے کہ جلدی ہی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور گرم کھانے کا زیادہ مزاتا ہے بار بی کیو جو ہے یہ تو بہت مزے کا بنا ہے الحمدللہ اب چائے بنیں گے انڈے اوبا لے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی ہانڈی چڑھا لیں گے چولے پہ الحمدللہ ہانڈی میں پانی جو ہے وہ ڈال لیا ہے اب انڈے رکھیں گے اس میں اس میں ڈالیں گے جناب انڈے سنڈے ہوئی ہم انڈے روز کھائیں انڈے اور ایک انڈا ٹوٹ چکا ہے تھوڑا دو انڈے کنے کے نئے انڈے کھاؤ گے جو انڈا دو دو تیلتے ہیں درجن سے زیادہ ہی کھا لیتے ہیں اگر صبح بھی کسی نے کھانا ہوئے ناشتے میں تو ابھی اوبال لیتے ہیں آگ جو ہے وہ جل گئی ہے نیچے اللہ پلیس میں رکھ دیں گے تاکہ آگ جلے اور اس طرف بھی آگ جلائیں گے اللہ پلیس میں رکھ دیں گے چاپن ہمیں بہت مزا ہوا رہا ہے بون فائر بھی ہم نے کیا ہے اور وید پون والا ہم نے بار بی کیو بھی کیا ہے اور ابھی دھوان ہم پہ حملہ کہتے ہیں ابھی ہم دینر کا انتظام ابھی باقاعدہ ہو رہا ہے ہم بنانے والے ہیں مشر بھائی بنائیں گے شاشی لکھیں مٹن پلاو ماشاء اللہ سبحان اللہ چھوڑے چھوڑے اس کی وجہ یہ ہے میرا پلان کوئی نہیں تھا میرا پلان یہی تھا کہ ابھی بہت ہے انڈے ہو جائیں گے چائے ہو جائے گی تو پھر مجھے سو چائی کے سب چاولوں والے ہیں چاول ہمارے پاس ادھر پہلے سے پڑے ہوئے ہیں مٹن آرڈی ہے تو پلاو بنا لیتے ہیں ساری چیزیں ہیں الحمدللہ یہاں پہ کٹنگ شروع ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں مارشل بھی آ چکا ہے ہمارا اوہ مارشل کیسے ہو اور یہ جو خموشی ہے نا یہ آپ فیل کریں یہ خموشی نا کے ساتھ دراہڈ ہے کچھ لوگوں کی شادی کے بعد زندگی میں ایسی خموشی آتی ہے جیسے کہ بھائی مکرم ہے ایسا ٹھے راؤ آتا ہے دیکھیں ہر طرف کینڈوں کا کیا بنا ہے ابھی تاک ابال نہیں آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی انڈے جو ہیں اُبل چکے ہیں الحمدللہ ہانڈی چولے سے نیچے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مٹی کی ہانڈی ہے اس میں کافی دیر جو ہے ابال آتا رہے گا مارشل تھوڑا دودھ جو ہے اس ٹرے میں ڈال دیں گے کیونکہ اور تو کوئی بڑھتا نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ ٹرے چلے گی وہ بھی انجوائے کرے ساتھ میں پکنی کے جب وہ پلاو دیار ہوتا ہے تو پھر اس کو بوٹیاں بھی کھانے کنے لیں آجا شزاد دے انجوائے کر مزے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑاہی میں بنائیں گے پلاو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ سابود گرم مسالہ بسم اللہ لیسن ٹوماٹر ادرگ اور سبزنچ کھوڑا سا پانیا بسم اللہ نمک ڈالی سرقمت بسم اللہ مٹن ڈالیم یہ میں نے سب کے دل کی بات کی ہے پلاو بنانے والی ایک مٹن ورس پہ ظلم کے اس میں کابل پی بھائی مکرم پہ ظلم ماشاءاللہ پچھوئیہ درداب ہے پچھونوں کو پھونے پھائیں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پانی میں اوبال آگیا جی اب چاور ڈالیں گے اور چاور مکرم بھائی نے چوڑ رہا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چاوروں کو لگائیں گے ابھی دم بسم اللہ بسم اللہ چھوٹے چھولے پہ رکھ لیتے ہیں کم ہیٹ شاہی ہے اب ہمیں اور ویسے بھی جو مٹی کا برتنہ اس میں زیادہ رہتا ہے دم نیچے سے یہ زیادہ دیر گرم رہتا ہے اور یہاں پہ جو ہمارے پاس انڈے ہیں یہ نکالیں گے ہانڈی سے اور جناب اس میں بنائیں گے دودھ پتی بسم اللہ اسے ایک سائی پہ کر دیں گے یہاں پہ دھکا لگائیں گے بسم اللہ میں نے کہا کھلے انڈے کھائیں جوان کیونکہ سردی ہے اب پلاو میں ڈال کے بھی مکرم بھائی ہاں ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الحمدللہ لک جو ہے وہ تو بہت ہی کمال کی آئی ہے پلاو کی اور ابھی ٹائم جو ہے گیارہ بج کے دس منٹ اور نو جنوری ہے دس جنوری ہونے والا بسم اللہ بسم اللہ رحمان جوانو پلاو دیتے کڑکے ہی نکل گئے رسمیسلا ماشاءاللہ لیا بڑا توڑا سر ماشاءاللہ دیکھو بوٹی ساتھ بسم اللہ کھول جو جوانو جندا بھائیم بشی صدیق مزا آگے مکرم بھائیات ایکس پیکٹو ہی نہیں کیتا پلاو ماشاءاللہ الحمدللہ جی دودھ میں اوبال آ چکا ہے الحمدللہ گڑھ جو ہے وہ پیالوں میں ڈالیں گے چونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گڑھ میں اگر میٹھا سوڈا جو ہے وہ زیادہ ڈالا گیا ہو تو دودھ پھٹ جاتا ہے تو جب بھی گڑھ والی چائے بنائیں تو آخر میں گڑھ جو ہے وہ ڈالیں بسم اللہ بسم اللہ رات کے بھارہ ہونے والے ہیں اور چاولوں کے بعد ابھی چائے کا ٹائم آ چکا ہے ماشاءاللہ بڑا مزا رہا ہے سب بھائیوں کو یہ جو تین بھائی ہیں سپیشلی کالیاں جیکٹاں پاک ہے چمگنیاں یاری کلیاں بسم اللہ مزا رہا ہے مزا رہا ہے مزا رہا ہے پیالے پار پار کے پین جو ہاں دے جناب میری سانو مریانیاں دھو دھو پتیاں آئے 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 کیا بھائی ان پاوے بھی تیاری ہے دھو بھائی ناجتے ہیں ماشاءاللہ مالحبت ہے گیارہ بج کے سنت آلیس منٹ ہو گیا ہے تو آڈی دے یہ کیی نا یہاں سانو ہاں جی بھائی جان دسو اگلا کی کاری کرم ہے اگلا تو آڈی دھو دھو ہے نا یہ مکے گایا سان ڈیچو تے دے مالحبت ہےنے اگلا بھائی very long سان رہے سان رہے ہوں نا اگلے پائی کھانے نہیں میں یہ سکنا یہ نا نہیں ہوں نہیں تو آدمی پہنی گھنی ہے مطن ساکی باشہ ایکسٹرہ سروس محبت آنے سار پاہے تے کٹھی کے بکا رہا نیا نہیں تو آدمی تے کھانے نہیں réduیتا کھانے اور پاہے نہیں خانے نہیں بجا کیا سکر ایسے لتہا کھانے نے پاہے نہیں خانے نہیں لتہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جی پائیوں کی باری ہے پائی ابھی رکھ دیں گے صبح تک ہلکی آنچ پہ پکتے رہیں گے ٹائم مدسر بھائی دیکھیں کیا ہوگا ہے ٹائم بارہ بج لیں بارہ بج گئے ہیں بارہ سے صبح سات بجے تک تقریباً سات گھنٹے جو ہے پکیں گے پائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ڈالیں گے اور مارشل کو کچھ نظر آ گیا پتہ نہیں کیا نظر آیا اب اور ڈالیں گے جی لحسن دودھ پتی پییں گے اور یہاں پہ پیاز اور لحسن کو بھونیں گے پرندے ہیں کوئی ان کی آواز ہے اور یہاں پہ لحسن پیاز جو ہے الحمدللہ بھون چکا ہے بسم اللہ اور یہاں پہ پائے جو ہیں ان کو بھونتے ہوئے لحسن اور پیاز جو ہے اچھی طرح گھل جائے گا نمک ڈالیں گے بسم اللہ سرک مرچ الڈی کھڑا پانی ڈالیں گے بسم اللہ ادھر زین بھائی ادھر زین بھائی ادھر زین بھائی اور ادھر زین بھائی سو گے ہوئے ہیں ابھی کچھے پکے ہیں لیکن تھوڑی دے تک فل سو جائیں گے انشاءاللہ اور یہ ہمارا بست ہے سبردست الحمدللہ الحمدللہ پائے جو ہیں اچھی طرح بھون گئے ہیں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پائوں میں پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے ڈھک دیں گے اور اللہ کی سپرد پکنے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مدسر بھائی کہتے ہیں کہ چولا اندر جانا چاہیے تاکہ کمرا جو ہے وہ بھی گرم ہو جائے اوپر ڈھک کرنے دو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پائے ہو جی پائے ہو جی مکرم اوہ اللہ ملجی توڑا نگو نگو گا صاحب کچھ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور انشاءاللہ صبح ملیں گے فجر کے ٹائم دروازہ بان کریں گے یہ ہلاک اور بیٹ پہ مہدر ملتے ہیں صبح انشاءاللہ جوان سوئے ہوئے ہیں یہاں پہ پائے پک رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم دو ہونے والے ہیں یہ آوازیں آ رہی ہیں اور باہر دھن جو ہے وہ پڑ چکی ہے پانی آگیا ہے پانی آگیا ہے بس اللہ خیر کرے کہ ہمارے گھر میں نہ گز جائے یہ دیکھیں پانی یہ کیا چیز ہے پانی میں ایسا ہوتا ہے کہ اچانک یہ پانی آ جاتا ہے جب سلاب آتا ہے تو آج بھی ایسا ہی ہوا ہے بس اللہ خیر کرے کہ زیادہ پانی نہ آ جائے پانی کے اوپر جھاگ آ رہی ہے یہ دیکھیں نا یہ جگہ یاد رکھنی ہے چاول ہے ادھر اوپر آتا ہے پانی کے نہیں یہاں نشانی لگا دیتے ہیں ابھی تک تو نیچے ہی ہے پانی خیر ان دنوں میں اتنا زیادہ پانی آتا نہیں ہے تو ابھی تک جو ہے اوبالہ آ رہا ہے پائیوں میں اس ہلکی آنچ پر مزیدار پائے تیار ہوں گے ہاں جی زین بھائی پانی دیا باز آئی ہے تو انوئی آئی ہے بس ہمیں ہی نہیں آ رہی ہے کیا ہوں؟ باہر دھند بھی پڑ گئی ہوئی ہے تھند بھی ہے نیند بھی نہیں آ رہی پتہ نہیں کیوں؟ مجھے تو پانی نے ڈرا دیا تھا کہ گھر میں سے نہ گزرنا شروع ہو جائے پانی خیتوں کو لگانے کے لئے انہوں نے روکا تھا بند بنا کے پیچھے بند ٹوٹ گیا بند ٹوٹ گیا ہوگا اور سارا پانی واپس آ گیا ان دنوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ سلاو وغیرہ کے چانسز زیرو ہوتے ہیں تو وہ بند ٹوٹا ہے ان بیچاروں کی محنت بھی انہوں نے پتہ نہیں کتنی محنت سے ریت کا بند بنایا ہوگا یا کیا کیا ہوگا کھیتوں کو پانی لگانے کے لئے لیکن کوئی نہیں انشاءاللہ صبح اٹھ کے کر لیں گے وہ تو بند ٹوٹا تو پانی آ گیا یہ ایک دو دفعہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے تو ہمیں پتہ ہے لیکن زین بھائی اس وقت جب مچھلیاں پکڑنے آئے تھے اس وقت تو بہت زیادہ پانی آیا تھا نہیں وہ بہت زیادہ تھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اسی لئے میں ڈار رہا تھا کہ وہ پانی جو ہے بہت زیادہ آیا تھا کافی بڑا بند بنایا ہوا تھا لوگوں نے اب دیکھتے ہیں آج ابھی آپ کو پتہ ہے کہ شام کوئی تو پانی رکا ہے پہلے تو پانی چل رہا تھا نارمل پھر رکا ہے اور پانی ایک دم ختم ہو گیا تھا ناراڈیک سے کافی ختم ہو گیا تھا تو ابھی تھوڑی دیر مطلب کچھ گھنٹوں بعد ہی ٹوٹ گیا بند ان کا تو اس لئے زیادہ پانی نہیں آیا جب وہ بند کے رکھیں گے ہفتہ ڈیڑھ دو پھر پانی آئے گا صحیح الحمدللہ دیکھیں ابھی تک جو ہے پائوں میں عبال آ رہے ہیں اور یہاں پہ ٹائم ہو گیا جی پانچ بج کے آٹھ منٹس فجر کا ٹائم ہونے والا ہے فجر کی نماز ادا کریں گے اس کے بعد پھر ناشتہ آگ جلائیں گے جی صبح صبح فجر کی ازان میں ٹائم ہے لڑکوں کو ٹھن لگ رہی ہے سارے کولے ڈال لیے ہیں یہ جنگلی جانور جو ہیں واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ صبح ہونے والی ہے اور ساتھ ساتھ آوازیں لگا رہی ہیں اور ادھر ہم نے اپنی آگ جلالی ہے میں یعنی زین اور سکلین ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں بھائی صاحب ہمیں تو نینی آئی ہے اور ہمارے بھائی جو ہیں آپ کو ان کے خراتے بھی سناتے ہیں چیک کریں اور وہ اوپر بھائی مبشر لیٹ گئے ہیں یہاں پہ پہلے میں اور سکلین بھائی تھے اور نیچے چار بندے سوئے ہوئے تھے اور بھائی مبشر تھوڑی دیر کے لیے اٹھے ہیں پائے چیک کرنے کے لیے اور بھائی مبشر کی جگہ پہ قبضہ ہو گیا تھا پھر بھائی مبشر جاگتے رہے ہیں ساری رات اب ہم اٹھے ہیں تو پھر لیٹے ہیں بھائی اب ویسے بھی نماز کا ٹائم ہو گیا دس منٹ تک آزان ہونے والی ہے سوہ چھے بھائی جماعت ہوتی ہے میں اور سکلین بھائی تو ہم نہیں سوئیں گے سوئیں گے کیا نہیں لیٹیں گے پوکھی گال دا انہیں اندر آئے اس لیے آگشاگ سے کی رہی ہے الحمدللہ جی دیکھیں پائے جو ہیں کتنے مزے کے ہوئے ہیں جی تیار ہانڈی چولے سے نیچے اتا رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پہ دودھ پتی ہوگی جب بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ بسم اللہ اس ایسا ایم کرمائی سردی ضرور لگیا سب ایک ساتھ تھے وقت جو ہے بڑا اچھا گزر ہے الحمدللہ رات بہت اچھی گزری ہے اور جب آپ کی محبتیں ملتی ہیں آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو الحمدللہ اور حمد ملتی ہے اچھا کانٹینٹ بنانے کی آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مبشر صدیق کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اور یہاں پہ دودھ پتی تیار ہوگی دودھ پتی پییں گے پھر گھر کو جائیں گے ماشاء اللہ دیکھیں کتنے سارے مور ہیں یار جنگل سے نکلے ہیں باہر ہوئے 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 ماشاءاللہ اور یہ گندم کا کھیت ہے اور گندم کے کھیت سے نا پتہ نہیں کیا چک رہے ہیں لیکن لگے ہوئے ہیں بھئی صاحب دڑا دڑ کتنے سارے مور ہیں یار مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارے جنگل میں اتنے سارے مور ہیں یہ دیکھئے گا بھی یہ گسیں گے جنگل میں ان کی سپیڈ جا کیجئے گا یہ اٹھتے بھی ہیں بھائی اوہ اوہ اڑے اڑے اوہ بھائی صاحب اوہ بھائی صاحب وہ بیٹھا سامنے جا گئی اوہ اڑتے بھی ہیں بھائی صاحب دیکھیں ایک پیچھے رہ گیا یہ آخر والا بھی گس گیا جنگل میں اوہ 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 ماشا اللہ اوہ ماشا اللہ اوہ بڑا مور کی طرح ہے